اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آپ لوگ یہ سوالات پوچھ رہے تھے کہ گھر کے اندر خرگوش پالنا کیسا ہے کیا خرگوش پالنا درست ہے یا نہیں اور اسی طرح سے خرگوش کا گوشت کھانے کے بارے میں بھی سوالات آ رہے تھے کہ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ خرگوش خوبصورت اور چھوٹے جانبروں میں سے ایک ہے یہ سات طرح کے ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتی ہیں یہ ایک ایسا جانبر ہے جو دکھنے میں بکری کے چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پہل لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا فڑتا ہے نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کی پٹ ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ اردو میں خرگوش کہلانے والے جانبر کو عربی میں الارم اور انگریزی میں ریبٹ کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر سفید کالا اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال تک ہوتی ہے اور اس کا بزن 400 گرام سے 2 کلو تک ہوتا ہے اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر سے 50 سینٹی میٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کا شمار حلال جانبروں میں ہوتا ہے اور اس کی تقریباً 25 قسم کی نسلیں بتائی جاتی ہیں اس جانبر کی سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جانبر ایک سال تک نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے خرگوش میں سننے سونگنے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے ایک میٹر اونچی اور تین میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے خرگوش گروہ کی شکل میں رہتی ہیں اور زیادہ تر زمین کے اندر سرنگوں میں رہتی ہیں جو اپنے بہت سے سیکریٹ راستے زمین کے اندر ہی بنا لیتی ہیں جب یہ خوش ہوتی ہیں تو ہوا میں اچھلتی ہیں اور اپنے آپ کو گھوماتی ہیں اگرچہ خرگوش ایک خاموش جانبر ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں بھی نکالتی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ خرگوش کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے اور شکاری واپس چلا جاتا ہے عرب کے لوگ خرگوش کے بارے میں یہ خیالات رکھتی ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتی ہیں خرگوش کو حیض بھی آتا ہے اور یہ گوشت بغیرہ بھی کھاتا ہے دوستو دنیا کے مختلف ملکوں میں پالتو جانبر کے طور پر یہ خرگوش رکھا جاتا ہے عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ خرگوش پالنا آسان ہے مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ خرگوش اگر خوش نہ ہو اور اس سے کوئی تکلیف ہو تو یہ لوگوں پر اور دوسرے جانبروں پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے اس لئے خرگوش کو پالنے کے لئے محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصبر کرتے ہیں اور انہیں جوڑے کی اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں دوستو یاد رہے کی زیادہ تر خرگوش گروہ کی صورت میں زمین کے اندر بل بنا کر رہتی ہیں ان کو رہنے کے لئے بہت تھوڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کم خوراک چاہیے ہوتی ہے خرگوش کی بہت قسمیں ہوتی ہیں بعض نسل کے خرگوش چھوٹے بکری کے بچے کے برابر بھی ہو جاتی ہیں ان کی بڑوتری تیزی سے ہوتی ہے خرگوش حلال جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس لئے اس کا گوشت تقریبا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ استعمال کرتی ہیں اس کے گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس کا گوشت جلد حضم ہو جاتا ہے دوستو یاد رہے کی خرگوش حلال جانور ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فقہ کے نزدیک کیونکہ خرگوش گھانس اور دانا کھاتا ہے مردار یا گندی چیز نہیں کھاتا اور نہ ہی پنجو اور پونچ سے شکار کرتا ہے اس لئے شرعی طرح سے اس کو زبا کر کے کھانا حلال ہے اور بلا کراہت جائز ہے آئیے آپ کو خرگوش کے گوشت کے حلال ہونے کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ پوری طرح سے مطمئن ہو سکیں دوستو بخاری اور مسلم میں ہے حضرت انس اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے وہاں پر تھے تو میں نے خرگوش کو پکڑ لیا اور حضرت ابو طلح کے پاس لے کر آیا حضرت ابو طلح نے اسے زبا کیا اور اس کی رانے اور گوشت کا پچھلا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے اور اس وجہ سے فقہہ گھر میں خرگوش پالنے کو جائز کہتے ہیں لہٰذا اس کا پالنا بھی جائز ہے دوستو خرگوش حلال جانبر ہے اور چاہیے کہ اس کا گوشت استعمال کیا جائے کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق خرگوش کے گوشت میں دوسرے جانبروں کے گوشت کے مقابلے پروٹین، کیلشیم، بیٹامین سے زیادہ ہوتی ہیں اور چکنائی اور سوڈیم کم پایا جاتا ہے آج کل خرگوش کے بالوں سے ترہ ترہ کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں دوستو جہاں تک خرگوش کو گھر میں پالنے کی بات ہے تو اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک حلال جانوروں میں سے ہے اور بڑی تیزی سے اس کی نسل بڑھتی ہے کہتے ہیں کہ خرگوشنی ایک بار میں دو سے آٹھ بچے پیدا کرتی ہے خرگوش اپنے لمبے کانوں کی وجہ سے بہت ہلکی سی بھی آہت سن سکتا ہے یہ تقریباً اپنے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اور اس کے اٹھائیس دات ہوتے ہیں خرگوش ہرے رنگ کا چارہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی سب سے پسندیدہ سبجی گاجر ہے ہمارے ملک میں خرگوش کو شوق کے طور پر پالا جاتا ہے اگر اس کو تجارتی پیمانے پر پالا جائے تو بہت سے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ